السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکی تیوی چنل پر خوش آمدید آثن وصحابہ مرحبا براند فرقناتی مکی تیوی اینڈ ویلکام مکی تیوی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کول حسنان کی اور ساتھ ساتھ بات ہوگی سلطان حمد فاتح کی سلطان حمد فاتح کی قزشتہ قسط نہایتی آلہ اور باکمال رہی خاص طور پر جنگی بناظر اس پر اور سلاح دن آیوبی کی آنے والی قسط پر الگ سے بنائے جانے والے ویڈیو میں تفصیلی بات چیت ہوگی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری محنت اور کوشش کو پرزیرائی بخشیں گے انشاءاللہ سلطان حمد فاتح کے حوالے سے آج آپ اتنی بات جان لیجئے کہ سلطان حمد فاتح کا نائب یا ان کا ولی عہد شہزادہ بائزید رامے کے دوسری ہی قسط میں شامل ہو چکا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ بچہ کولوش عثمان میں مرکزی کردار یعنی عثمان غازی کا کردار نبھانے والے براک عزیویت اور سلطان الپرسلان پر بنائے جانے والے رامے کے پہلے سیزن میں الپرسلان کے مدد مقابل جاسوسہ کا کردار نبھانے والی فہریہ افجان کا حقیقی بیٹا ہے یعنی ماں باپ کے بعد اب بیٹا بھی اداکاری کے میدان میں قدم رکھ چکا ہے اور وہ بھی شہزادہ بائزید کے کردار میں اس حوالے سے دوسری خبر اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ اس بچے کا پہلا پروجیکٹ ہے یعنی انگلیش میں کہیں تو ڈیویو ہوا ہے اس بچے کا اصل نام کرن ہے اور جیسا کہ عمر سے ظاہر ہی ہے کہ یہ بچہ ابھی چار پانچ سال کا ہی ہے ڈرامے میں اسے تین سال کا دکھایا گیا ہے اور یہ بچہ دوہزار انیس میں پیدا ہوا تھا اور اب بات ہو جائے ہیں کولوش عثمان کی کولوش عثمان کی گزشتہ قصد کافی بہتر رہی خاص طور پر قبیلے کے مناظر تو شاندار ہی رہے جبکہ بران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں نظم سنائی وہ تو نہایت ہی باکمال اور عالی اور شاندار چیز تھی رمضان کا موسم ہے روزہ افطاری سہری اور ترافی کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ عثمان غازی کی عمران تیگین کے خلاف باکمال اور لا جواب چال کے تو کیا ہی کہنے ہیں اولیوی کے خلاف منصوبندی وغیرہ بھی کافی بہتر نہیں البتہ عثمان غازی کے مناظر میں عثمان غازی کا ہی بولتے رہنا اور باقی سب کا گنگا بہرہ بن کر کھڑ رہنا عائشہ خاتون کا حسد یہ جنن میں پاگل ہو جانا یا پھر جس ہشاشی لڑکی کا ذکر کیا گیا تھا اس کے آنے کے موقع پر ممکن ہے کہ یہ وہی ہو اور اب اسے سامنے لائے جا رہا ہو لیکن جو بھی ہے جب تک یہ ہولو فیرہ اور فاطمہ سے دور رہے گی سلامت رہے گی جو ہی ان تک پہنچے گی یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی یہ فسے گی اور اس کی کردار کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور پھر کنور اور بران کا آپس مولج پڑنا اور بعد کا خون خرابے تک جا پہنچنا عثمان غازی، عائشہ خاتون بران اور کنور کے واقعات انتہائی مایوز کن اور بوریت بھرے مناظروں واقعات تھے اور اس قسط میں بہت کچھ چب بھی ہوا بہت کچھ عجیب و غریب سا بھی ہوا اور بہت اچھے میں ہولو فیرہ کا اسلام کی طرف بڑھنا بھی اور سوال جواب کرنا بھی بہت ہی شاندار اور عالی چیز تھی اس قسط کی ریٹنگ تقریباً ساتھ رہی ہے یعنی گزشتہ قسط کی ریٹنگ سے اس بار کافی زیادہ ریٹنگ آئی ہے جہاں تک بات ہے بوران اور کنور کی جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کہانی تحریر کرنے والوں میں اتیلہ کی آمد یا شمولیت ہوئی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بندہ کہانی میں سسپنس پیدا کرتا ہے اور اس کے لئے وہ پرانے طریقے ہی اختیار کرتا ہے مثلاً سب کو قبیلے میں واپس لے آیا ہے اور یہاں ایک بار پھر ایک عورت کو دشنہ بنا دیئے گیا ہے جس کی کوئی وجہ بظاہر نظر بھی نہیں آتی دوسری طرف گندوز اور ترگوت کی طرح اب کنور اور بوران کا کردار غلط رخ پر دکھائے جا رہا ہے یعنی مصبت سے منفی کردار میں ڈھالا جا رہا ہے اور وہ بھی ایک ہی قسم ہے جان سے عزیز اور پیارے تھے ایک دوسرے کو اب جان دوسرے میں بنا دیئے گئے ہیں وہ بھی چند لمحات میں اتنی بڑی تبدیلی اور وہ بھی بس چند لمحات میں ایسی تبدیلی تو سچی بات یہ ہے کہ آتے آتے آتی ہے لیکن ڈرامے میں تو اس تبدیلی کو ایک جست میں ہی پارک کر کے دکھا دیا گیا ہے بہرحال کنور کا مسئلہ تو ایسا کوئی خاص نہیں ہے البتہ بوران کو کافی غصے میں دکھائے گیا ہے بلکہ ایک طرح سے بالکل عقل سے پیدل دکھائے گیا ہے قسط کے آخر لمحات میں تو اس نے سپاہیوں کو بھی خود کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جبکہ چہرے کے تاثرات تو ویسے ہی نفرت انگیز تھے اس لئے ہمارا خیال ہے کہ آنے والے قسط میں یا قسطوں میں بوران کا کردار ترگت اور گندوز کی طرح منفی دکھائے جائے گا اور پھر دوبارہ صحیح راستے پر لائے جائے گا یا پھر وہ شہادت کے راستے پر جو ہے وہ روانہ ہو جائے گا یا جیسے سیزن کے شروع میں جرکتہی کو عقل سے پیدل دکھائے گیا تھا جو غصے اور نرازگی میں عثمان غازی کو چھوڑ کر یاکوب سردار کے گود میں جا بیٹھا تھا اگر ہمارا یہ خیال درست ثابت ہوتا ہے کہ کہانی ایک بار پھر بد سے بدتر ہو جائے گی اور ناظرین کی توجہ مزید کم ہو جائے گی ہاں اگر یہ واقعات دشمن کو پسانے کے لیے ہیں تو اور باتیں مثلا لڑائی کے بعد بوران دشمنوں سے جاملے اترانوس کے بارے معلومات حاصل کرے یا عمران تیگین کے اگلے منصوبوں کے بارے معلومات حاصل کرے اور عثمان غازی ان کی معلومات کی بنیاد پر اترانوس فتح کریں وغیرہ وغیرہ تو پھر تو منصوب بندی ہوئی اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی منصوب بندی ہے آنے والے قسط کا دوسرا اہم حصہ یا واقعہ عثمان غازی کا اپنے ہی جال میں پھنس جانا ہے یعنی عثمان غازی نے عمران تیگین کی طاقت توڑنے کے لیے فرنگیوں کو خود مارا لیکن الزام قتلونیوں پر لگا دیا عمران کو یقین دلائیا اور پھر عمران کے ساتھ مل کر قتلونیوں کا صفایہ بھی کیا جو اگلی قسم میں ہوگا لیکن اس سب کے بعد عمران کو پتہ چل گیا کہ عثمان غازی نے اسے دھوکہ دیا ہے اور پہلے ٹریلر کے مطابق عثمان غازی عمران کے گھیرے میں آ چکے ہیں یعنی اپنے ہی جال میں پھنس چکے ہیں مگر عثمان غازی یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تم میرا کچھ نہیں بکار سکتے اب سوال یہ ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے حالانکہ آپ تو ان کے جال میں پھنس چکے ہیں تو اس بات کا جواب واضح ہے کہ عثمان غازی عمران تیگین کی ساری طاقت کا تیہ پہنچا کر چکے ہیں فرنگی مارے جا چکے قتلونی بھی ختم ہونے والے ہیں جبکہ سلیوی لشکر کے ایلچی بھی نراز ہیں اور عثمان غازی کا منصوبہ ہے کہ انہیں بھی مار دیا جائے یا شاید مار بھی دیا جا چکا ہو سردی بازار عمران تیگین کے حوالے کیا گیا تھا لیکن اب لشکر ختم ہو چکا تو چھاؤنے کی بھی ضرورت نہیں رہی اس لیے ممکن ہے کہ محمد اور علاودین نے مل کر اس پر قبضہ جمالیا ہو اور اب یہی خبر عمران تک پہنچی ہو اور اسے پھر سب کچھ سمیم میں آگیا ہو اور اس نے عثمان غازی کو گھرنے کا حکم دے دیا ہو یا پھر کانیو ماز کی جانب سے خبر آ پہنچی ہو اور اس نے عثمان غازی کے منصوبے گراز سفاش کیا ہو ایک اور راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولیویا نے یہ معلومات عمران تک پہنچائی ہو لہٰذا اب جب عمران کو پتہ چلا تو اس نے عثمان غازی کو گھر لیا لیکن عثمان غازی کو کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ عثمان غازی کو راستے کے کنارے پر اور عمران تیگین کو دوسرے کنارے پر دکھائے گیا ہے یعنی ایک آدمی سڑک کے ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور دوسرے آدمی سڑک کے دوسرے طرف کھڑا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ عثمان غازی پیچھ ہڑ کر جنگل میں روپوش ہو سکتے ہیں اور یہی طریقہ ہی اختیار کیا جا سکتا ہے اس طرح جانبی بچ جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ کمک بھی پہنچ آئے گی دوسری طرف قبیلے میں عثمان غازی کے پھنسنے کی خبر پہنچ چکی ہے اور ایسا یا تو اولیویا پر نظر رکھنے والے سپاہیوں کے ذریعے ہوا ہے کہ انہوں نے سب کچھ پتہ لگا کر بارہ خاتم کو بتایا ہے یا پھر عثمان غازی کے سپاہیوں میں سے کسی نے آ کر بتایا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ دوسرا خیال درست نہیں ہوگا کیونکہ عثمان غازی قبیلے سے بہت دور ہوں گے اور اتنی دوری سے اتنی جلدی خبر آ جانا آسان نہیں ہوتا بالا خاتم جا رہی ہیں اور یقیناً انہوں نے علاودین کو قبیلے میں ہی ٹھیرنے کا کہاوگا کہ قبیلہ تنہا نہ رہے مگر علاودین اپنی واردہ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن اگر بالا خاتم کا یہی حکم ہے تو علاودین اس حکم کو تسلیم کرے گا اور قبیلے ہی میں رہے گا یا پھر بعد میں ان کے پیچھے پیچھے جائے گا اور والدہ سے دور رہ کر ان کا تاقب جائے رکھے گا اور جب یہ لوگ مشکل میں پڑھیں گے تو آگے آ کر آگے بڑھ کر ان کی مدد کرے گا عثمان غازی جنگل میں رپورٹ ہوں گے اور پھر بالا خاتم کے مدد سے خود کو بچائیں گے اور پھر قبیلے روٹیں گے ممکن ہے کہ آنے والے قسم میں ہم کسی کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھیں ان میں جرکتائی بھی ہو سکتا ہے آئیکو تل بھی ہو سکتا ہے کونور بھی ہو سکتا ہے بوران بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کہ دیگر کئی اہم کرداروں میں سے کوئی نوکر کرداروں سے پہ ہے جسے ہم شہید ہوتے ہوئے دیکھنے والے ہوں اس لیے کہ عمران اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں اور خاص طور پر جب عثمان غازی بھی بچ کر نکل جائیں گے تو اسے مزید غصہ آئے گا اور وہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے کسی نہ کسی کو شہید کرے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ عثمان غازی کے جگہ کون اس کے ہتے چڑھتا ہے اور کون قربانی کا بکرہ بنتا ہے یہ تو ہوئی آنے والے قسم کے حوالے سے بات چیت اور پہلے ٹریلر پر ذرا سا تفسر اب ویڈیو کے آخر میں آپ دو باتیں جان لیجی اور پھر ہم آپ کو آپ سے اجازت چاہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام کے تمام کرداروں کو محل سے اٹھا کر قبیلے میں لاکر پٹھا دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیگ ہونے والی خبروں کو طابق کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہیں تو جو کچھ بھی معلومات ہیں یا جو کچھ بھی ہیں وہ ایک دو دن میں سب کچھ کنفرم ہو کر سامنے آ جائے گا اور پھر ہم آپ کے سامنے لگ دیں گے دوسری بات اس سے ذرا بڑھ کر ہیں اور وہ یہ ہے کہ آنے والی ایک یا دو قسطوں میں یا تین قسطوں میں کوئی نہ کوئی قسط پوست پرونڈ ہونے والی ہے یعنی مؤخر ہونے والی ہے اور اس کی وجہ بھی کئی ساری وجوہات قرار دی جا رہی ہیں کہ تیاری ہیں چل رہی ہیں یہ ہو رہے ہو رہے ہیں بارال یہ خبر بھی ایک سے دو دن میں تین دن میں کنفرم ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی اور جو ہی یہ دونوں باتیں کنفرم ہوں گی ہم آپ کے سامنے ضرور پیش کر دیں گے تو آنے والے ویڈیو میں ان دونوں باتوں کی کنفرمیشن کے لیے آپ ہمارا انتظار کیجئے گا تو ملتے ہیں بہت جلد آنے والے ویڈیو میں اب اپنے مذبان علیہ خان کو اجازت و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے میار پر پوری اتری ہوگی آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے یاد رکھئے الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں لہٰذا محذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے گا ساتھی ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ